السلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ صحیح ہوں گے بچوں آج ہم چھٹیوں کے کام کے پہلے دو پیج کریں گے آپ چھٹیاں گزار رہے ہیں چھٹیوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم اپنے چھٹیوں کے کام کو بھی دے لیں تاکہ ہمارا بیلنس رہے چھٹیوں میں اور کام کرنے میں ٹھیک ہے نا بچوں آج میں پہلے دو پیج آپ کو اسلامیت کے بتاؤں گی ٹھیک ہے بچوں صفحہ نمبر ایک پہ پہلا سوال ہے وہ کون سی باتیں ہیں جن سے آپ دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں بچوں آپ سب کو تو پتا ہے کہ وہ کون کون سے اچھے کام ہیں جن کے کرنے سے دوسری جو ہیں وہ آپ سے خوش ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ اسی کے مطابق پھر اس سوال کو سالف کریں گے دیکھیں بچوں جب ہم کوئی ایک صرف آپ کو مثال ایک یا دو دیتی ہوں دیکھیں جب ہم بڑوں کی بات مانتے ہیں آپ کی امی نے یہاں گھر کے کسی بھی بزرگ نے دادہ دادی نے نانا نانی نے آپ سے کوئی بھی کام کہا ہے اور آپ نے فوراں اس کام کو کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے بزرگ یا آپ کی والدہ آپ سے خوش ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ نے اپنی والدہ کا اور اپنے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کی بات مان کے ان کا دل جیت لیا ہے ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے آپ نے چند باتیں لکھنی ہیں جن کے کرنے سے آپ دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے کزنز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس question number one میں صرف وہ باتیں لکھنی ہیں جس کی وجہ سے آپ دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں میں نے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے اب آپ نے اسی طرح اس سوال کو سالف کرنا ہے بچوں دوسرا سوال دیکھیں وہ کون سی باتیں ہیں جن سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور فاصلے پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں دیکھو بچوں جب اب آمپس میں مل جل کے ایک کام کرتے ہیں تو اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ کون سی باتیں ہیں جن سے تعلقات خراب ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ میں آپ کو مثالوں سے ہی صرف سمجھا رہی ہوں لکھنا آپ نے خود ہے ٹھیک ہے بچوں دیکھیں جیسے اگر ہم سمجھے کہ آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اب دونوں گھروں میں اگر بچے ہیں اور وہ بچے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے کسی بات پہ دونوں بچوں کی لڑائی ہو گئی اور دونوں میں سے کسی کے بھی ماں باپ نے آ کر دوسرے بچے کو کچھ کہ دیا یا مارا یا کچھ کہا تو اس سے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان فاصلے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا کہ یہ چھوٹی سی مثال ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی آپ نے باتیں لکھنی ہیں بتانی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں سوال کریں گے جب آپ سے کوئی غلطی یا کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے دل آزاری کا مطلب ہے کسی کا دل دکھ جاتا ہے تو کیا آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے اگر کرتا ہے تو تب آپ کیا کرتے ہیں بچوں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ سے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے آپ کو یہ بھی بات میں ایک مثال کے ذریعے ہی سمجھاتی ہوں دیکھیں کبھی آپ کی ماما نے یا آپ کے سمجھیں کہ کسی دوست نے آپ سے کہا کہ بھئی میرا یہ کام کر دو میری اس نے آپ سے کہا کہ مجھے اپنی کتاب آپ کی چاہیے اور اس نے آپ سے کتاب مانگی آپ نے اس وقت تو اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں لا دوں گا لیکن کئی دن گزر گئے لیکن آپ نے وہ کتاب اپنے دوست کو لا کے نہیں دی تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو یاد آئی یہ بات کہ مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے میرے دوست نے تو مجھے یہ کتاب لانے کے لیے کہا تھا لیکن میں نے تو اس کو یہ کتاب دی نہیں اب آپ کا ضمیر تو آپ کو ملامت کر رہا ہے نا کہ آپ کے دوست نے آپ کو یہ کام کہا تھا لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا اگر آپ سے اس قسم کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تب آپ کیا کرتے ہیں دیکھو بچوں انسان ہیں ہم غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوست کے پاس جائیں اس سے سوری کر لیں اس سے معذرت کر لیں اس کو کہیں کہ بھئی میں بھول گیا تھا اس لیے میں اس وقت نہیں آسکا آج مجھے یاد آئی ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے آئے تھا اگر ہم کسی سے معذرت کر لیتے ہیں تو ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا ہے اب آپ نے بھی اگر کوئی ایسی حرکت آپ سے سرزد ہو گئی ہے تو آپ اس کو کس طرح حل کریں گے یہ آپ نے لکھنا ہے بچوں اب ہم چوتھا سوال حل کریں گے چوتھا سوال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا کیا مقصد تھا بچوں آپ سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتی اور جن اللہ تعالیٰ کی چوبیس گھنٹے عبادت کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کا پتلا بنایا اور پھر اس کو انسان کا نام دیا اس کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا اصل اس کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم سکھایا تھا جو فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کو نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم سکھایا تھا ایک مقصد تو اللہ تعالیٰ کا انسان کو بنانے کا یہ بھی تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنوں کو اور اپنی دوسری مخلوق کو نہیں سکھایا تھا وہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا تھا آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ اس کو تفصیل سے لکھیں گے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے مزدور اور غریب طبقہ بہت متاثر ہوا ہے کہ آپ نے ان کی مدد کے لیے کوئی کام کیا ہے آپ کے خیال میں حکومت کو ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں دو سال ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی وبا کو پھیلے ہوئے پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے صرف مزدور اور غریب طبقہ ہی متاثر نہیں ہوا سفید پوش لوگ بھی بہت متاثر ہوئے ہیں غریب اور مزدور طبقہ تو کسی کے آگے ہاتھ پہ لا لیتا ہے لیکن جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتے آپ نے ان لوگوں کی مدد کے لیے کیا کیا اور آپ کے خیال میں حکومت کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں جہاں تک ہمارا ہر ایک کا ذاتی تجربہ ہے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے اردگرد کے لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں ہم ہر طرح سے ان کی مالی امداد کریں ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسو کے ذریعے ہی ان کی امداد کریں ان کے گھر میں راشن یا جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہے اگر ہم ان کو مہیا کر دیں تو بھی ہماری طرف سے ان کی امداد ہو سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں ہماری حکومت نے بہت کام کیا ہے ٹھیک ہے ہماری حکومت نے ہر طرح سے غریب اور مزدور طبقے کی فلاون بوت کے لیے مختلف جگہ پر کیمپ بھی لگائے ہیں آن لائن سسٹم کے ذریعے ان کو پیسے بھی پہنچائے ہیں جو جو حکومت کر سکتے تھی وہ کیا ہے اگلا سوال دیکھیں بچو وبائی امراض سے تحفظ کی دعا بما ترجمہ لکھیں بچو یہ دعا ٹی وی میں بھی آتی ہے ٹھیک ہے میں اگر زبانی بولوں گی تو آپ اس کو لکھنے ہی پائیں گے ٹی وی میں بھی یہ دعا آتی ہے آپ نیٹ سے آرام سے سرچ کر لیں دعا آ جائے گی وبائی امراض کی آپ وہ لکھ لیں اوپر لکھیں وبائی امراض سے تحفظ کی دعا آپ یہ نیٹ پہ لکھیں گے دعا بھی آ جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی آپ یہ لکھ لیں ٹھیک ہے تھنکیو سو مچ